بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں ہے کریٹیو رائٹنگ انسان تب کر سکتا ہے جبکہ اس میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو اور یہ کریٹیکل تھنکنگ کیسے پیدا ہوتی ہے جب آپ مختلف اشیاء کو مختلف تناظر میں دیکھتے ہیں کریٹیو لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ ایک چیز کو مختلف زاویوں یا انگل سے دیکھتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں مختلف ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز اکٹھی کرتے ہیں اور اسے کونسپٹ میپ کی شکل میں لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے کی ورڈز یا ہیڈنگز ہوتی ہیں جس کی مدد سے ایک مکمل پیراگراف یا ایسے لکھا جا سکتا ہے ہم یہاں پہ ایک ٹاپک لیتے ہیں می ویلیج اس کو درمیان میں رکھتے ہیں اس کے گیرت مختلف لائنیں جو ہیں لگاتے ہیں اب اس پیراگراف میں ہم کس قسم کی گفتگو کریں گے یا کس قسم کی پوائنٹس شامل کریں گے ان کو ہم کونسپٹ کی مدد سے لکھ لیتے ہیں فرسٹ و فال نیم آ جائے گا کہ what is the name of my village after that جو دوسری ہیڈنگ بنیں گی that would be where is it situated یعنی کہ یہ کہاں پہ واقعہ ہے پھر اس کا جو مکمل اڈریس ہے city یا village کا وہاں پہ mention ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کی population کے بارے میں ہم ایک heading دے سکتے ہیں کہ اس کی آبادی کتنی ہے پھر ہم اسی طرح اس کی مختلف جو چیزیں ہیں school, hospitals, post office وغیرہ یا markets ہیں کچھ تو اس کو بھی mention کر سکتے ہیں نمبر پانچ occupations of the people یعنی کہ اگر وہ شہر کے یا گاؤں کے لوگ ہیں تو ان کے پیشے کیا ہوں گے ہم ان کو details سے discuss کر لیتے ہیں اور اس طرح یہ ایک بنتے بنتے ایک point سے ہم ایک چھوٹا paragraph بناتے جاتے ہیں پھر آپ نے اپنے expressions اپنے تاثرات وہ ایک heading کے ذریعے ایک paragraph میں لکھنے ہیں your feelings for your village your aspiration for your village اور last پہ اگر کوئی speciality ہے آپ کے گاؤں کی تو آپ اس کو بھی mention کریں گے اس طرح کوئی اور point آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کے مطلق بھی مختلف آپ paragraph میں لکھنے سے پہلے اس کو points میں یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اسی طرح ہم name سے لے کر کہ اس کا نام کیا ہے یہ کہاں situated ہے اس کی population ہم اس paragraph کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو اس کی ایک example ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں first of all name the name of my village is پتھان کوٹ it is situated near نشات آباد it has almost 3000 people یہاں تک کرتے ہوئے ہمارے تین پوائنٹس کور ہو چکے ہیں name اس یہ سکتے کہاں پہ ہے اور اس پاپولیشن اب ہم سکول کا ذکر کرتے ہیں یا ہسپٹل کا it has a primary school there is no post office یا پھر کوئی ہسپٹل ہے تو آپ اس کبھی ذکر کر سکتے ہو there is a government hospital جب ہمارکیٹ کا ذکر کریں گے there is no such type of big market in the village but there are some shops where necessities of everything are available اس کے بعد occupation والا جو ہمارا پوائنٹ تھا ہم اس کو لیں گے کہ most of the people are farmers here last three points جو ہیں اس میں ہم اس کی خوبصورتی کا ذکر کریں گے کہ it is a very beautiful village i love it very much اس میں آپ کی فیلنگز کا اظہار بھی شامل ہو گیا at night we enjoy the beautiful view of stars in the sky اس طرح سے آپ اس کی ending کریں گے it is very beautiful village i like it very much یہاں ہم نے تقریباً کتنے پوائنٹس لیں ہیں تقریباً 7 پوائنٹس ہم لیں ہیں میری village کے آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا 70 60-70 words کا ایک ایسے یا پیرا گراف تیار ہو سکتا ہے thanks for watching